موسیقی کپتان بابر آزم ٹیم کی تیاریوں سے مطمئن ایک ہفتے سے ہیدر آباد میں ہیں اور دو پریکس میچز میں مختلف کمبینیشن ازمائے فاسٹ بولرز ہمیشہ ہماری طاقت رہے ہیں سپنرز بھی میڈل آورز میں وکٹے لے رہے ہیں جو اچھی بات ہے بابر آزم کی گفتگو ہماری بیٹنگ صرف بابر اور ازوان کا گرد نہیں گھومتی امام الحق فخر زمان اور ساؤت شکیل بھی بہترین بلے باس ہیں ہم اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں جسے پاکستان وے کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے ورڈ کپ بھی جیتیں گے چار سال میں ہمارا ونڈے میں جیتنے کا بہترین ریکارڈ ہے ہمارا بالنگ اٹیک دنیا میں بہترین ہے دریکٹر پاکستان فکیٹین مکی آرثر کا بیان ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپین انگلینڈ کو نو وکٹوں سے ہرا دیا جیت کے لیے دو سو تیراسی رنز کا حدف سنتیس میں اوور میں آسانی سے حاصل کر لیا تمام سکور دو بیڈرز نے ہی پورا کر لیا ڈیون کانوے نے ایک سو باوند جبکہ ریچن روینٹرا نے ایک سو تیس رنز بنائے دونوں نوٹ آؤٹ رہے نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی انگلیش ٹیم نے مقررہ پچاس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو بیاسی رنز بنائے جو روٹ سے دفتہ رنز بنا کر ٹوپ سکورے رہے بٹلر نے تنتارس رنز جوڑے انگلینڈ کا ون ڈے میں نیا ریکارڈ گیارہ کھلاری ڈبل فگر میں داخل نیوزی لینڈ کی جانب سے میٹھ ہنری کی تین وکٹیں ریچن روینٹرا مین آف دی میچ کرا بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کا پھیکا آگا سماس شاہ غائب سٹیڈیم خالی بھارتی حکام کی جانب سے مفت کھانے چائے اور پانی کی آفر بھی کام نہ آئی دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں نائی فتاہی تقریب اور نائی کوئی کراوڈ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکیٹری جی شاہ کی اپیل بھی رائے گاں چلی گئی انگلینڈ وومن ٹیم کی کھلاڑی ڈینی وائٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کراوڈ کہاں ہے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلہ موطلی کیس میں متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس آمیر فالو کریسٹرار آفیس کے اترازات کے ساتھ سماعت کریں گے ایک درخواست میں دو قسم کی استعداد کیسے کی جا سکتی ہے پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں ریڈیسٹرار آفیس کے اترازات سپریم پورٹ میں دو جسٹس کی خالی نشستوں کے معاملے پر چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو خطوط لکھ دیئے تمام میبرانس سے تجاویز آنے کے بعد جوڈیشل کمیشن اجلاس ہوگا عدالت اسمہ میں پندرہ ججز فرائض سر انجام دے رہے ہیں کل سترہ ججز میں سے دو کی نشستیں خالی ہیں نواز شریف عوام اور ملکوں مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں اب مہنگائے میں کمی ہوگی خوشحالی واپس آئے گی منارے پاکستان پر مل کر پاکستان کی ترقی کا اہد کریں گے قائد نون لکھ کے خلاف سازر سے ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی نواز شریف معاشی طور پر خود انحصار پاکستان بنانے کا وعدہ پورا کریں گے مریم نواز کا اقلیتی ونگ مشاورتی اجلاس سے خطاب غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں فرہ ڈم جاری اسلام آباد میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف آپریشن فناختی دستاویزات نہ ہونے پر جیل بھیجوا دیا گیا تیڈی اے نے مارگلہ ٹاؤن کے قریب غیر قانونی افغان بستی نسمار کر دی پانسو تین افراد کو دستاویزات نہ ہونے پر جیل بھیج دیا ترجمان پولیس خیبر پختونخواہ میں ریڈیسٹر افغان مہاجرین کی تعداد دس لاکھ ہے تات لاکھ پچھتر ہزار افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے ان میں سے تین لاکھ سے زیادہ وہ افغان شہنی ہیں جو طالبان حکومت کے قیام کے بعد پاکستان آئے افغان کمیشنریٹ خیبر پختونخواہ صوبے میں رما سال تین ہزار نو سو گیارہ افغان باشندے مختلف جرائے میں ملاوث پائے گئے بلوچستان میں دھائی لاکھ افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں امریکہ کا بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان امریکہ کو غیر موینہ مدد کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ منقطع کرنا ہوگا ہردیب سنگھ نجر تنازع کے باعث امریکہ اور بھارت کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں امریکی سفیر ایرک گارسٹی کا بیان ہردیب سنگھ نجر قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا اعظام انتہائی سنگین ہے ترجمان امریکی محکومہ خارجہ میتھیو میلر کردی امر مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ایک اور جھٹکا حکومتیں بجلی ایک روپے اکتر پیسے فی جونٹ مہنگی کردی نیپٹا نے نوٹیفیکیشن جاری کردیا سارفین پر بائیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا قیمتوں میں اضافہ آگست کے فیول ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا پاکستان پر کرزوں کے بوچ میں انتیس فیزر اضافہ مرکزی حکومت کے کرزیں چودہ ہزار دو سو چودہ ارب مزید بڑھ گئے ملک پر مجموعی کرز بڑھ کر تریسٹھ ہزار نو سو چھاسٹھ ارب روپے تک جا پہنچا مجموعی کرزیں انتالیس ہزار ساتھ سو باندھیں ارب اور غیر ملکی کرزیں چوبیس ہزار اکسو پچتر ارب روپے ہو گئے سٹیٹ بینک کے اداد و شمار جاری یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سکیم میں دو ہزار ستائس تک توسیق کا فیصلہ امید ہے یورپی کاؤنسل جل سکیم کے لیے قوانین کی حتمی منظوری دے گی موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دیسمبر دو ہزار تیس میں ختم ہونی ہے نگران وزیر تجارت کا ٹوئٹ پاکستان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ جاری رہے گی موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دیسمبر دو ہزار تیس میں ختم ہونی ہے یورپی یونین کے ممبر ممالک جلد اس کا فیصلہ کریں گے توسیق کا تعلق کسی اور رکن ملک سے نہیں یورپی یونین کی سفیر کا ردعمل یوٹیلٹی سٹورز پر برینڈڈ گھی کی قیمت میں ساٹھ روپے فی کلو تک کمی سارفین کے لیے گھی چار سو پچپن سے کم ہو کر تین سو پچاندویں روپے فی کلو ہو گیا بی آئی ایس پی ریجسٹر سارفین کے لیے گھی تین سو پچاندویں روپے سے کم ہو کر تین سو پچاندویں روپے فی کلو مقرر نئے قیمتوں کا اطلاق فوری ہو گیا عالمی مرڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی برینڈ خام تیل کی قیمت چوراسی ڈالر فی بیرل ہو گئی ڈیو ٹی آئی بیاسی ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا برینڈ خام تیل کی قیمت اٹھارہ سپتمبر سے اب تک گیارہ ڈالر کم ہو گی موسیقی